بیس وعہ آم سوال آخری آم سوال جو گہر مسلمان پوچھتے اسلام کی متعلق وہ ہے کہ اکثر مذاہب اپنے ماننے والوں کو اچھی بات سکاتے ہیں اکثر مذاہب سکاتے اچھی بات تو ہمیں اسلام قبول کرنے کی ضرورت کیا ہے سب مذہب سکاتے اچھی بات تو اسلام قبول کرنے کی ضرورت کیا ہے اس کا جواب یہ ہے میں مانتا ہوں کہ اکثر مذہب تو بنیادی باتیں وہ انسانوں کو اچھی سکاتے ہیں لیکن اسلام اچھی بات سکانے کے علاوہ ایک ترتیب بتاتا ہے جس سے آپ وہ اچھی بات کو عمل ملا سکے مثال کے طور پر سارے مذہب سکاتے کہ چوری کرنا غلط ہے ہندو دھرم بولتا ہے چوری کرنا غلط ہے عیسائی دھرم کہتا ہے چوری کرنا غلط ہے اسلام کہتا ہے چوری کرنا غلط ہے تو اسلام اور دگر مذہب میں فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ اسلام یہ بتانے کے علاوہ کے چوری کرنا غلط ہے آپ کو بتاتا ہے ایسا طریقہ جس سے معاشرے میں چوری ہی نہ ہو اسلام کئی کرکانِ زکاة جس میں کہا گیا ہے کہ ہر امیر انسان جس کے پاس پچاسی گرام سونے سے زیادہ بچت ہے اسے ہر سال ہر کمری سال اسے ڈھائی فیصد گریبوں میں باتنا چاہیے اگر ہر امیر انسان زکاة دے گربت دنیا سے مٹ جائیں گی ایک بھی انسان بھوک کے ذریعے نہیں مرے گا اس کے بعد قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر اٹیس میں اگر کوئی چوری کرتا ہے چاہے مرد یا عورت اس کا ہاتھ کٹو گہر مسلمان کہیں گے ہاتھ کٹنا آج کی تارک میں ٹوئنٹی فرس سنچری میں اسلام کتنا ظالم مذہب ہے کتنا بے درد مذہب ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ سعودی عربیہ جائیں گے جائیں ایک قانون نافذ کیا گیا یہ قانون جو پھولو کیا جاتا ہے چور کے ہاتھ کٹے جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہر دوسرے انسان کو آپ ملیں گے اس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے میں سعودی عربیہ الحمدللہ پچاس بار سے زیادہ جا چکا ہوں ایک بار بھی میں نے کبھی بھی کوئی بھی انسان کے ہاتھ کٹے ہوئے نہیں دیکھے میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کے ہاتھ نہیں کٹے ہوں گے کٹے ہوں گے لیکن اتنا عام نہیں ہے جتنا گیر مسلمان سمجھتے کہ ہر دوسرے آدمی کے ہاتھ کٹے ہوئے اور ہم سمجھتے ہیں کہ USA تعلیم یافتہ ملک ایک ایڈوانسٹ ہم سمجھتے ہیں موسٹ ایڈوانسٹ کنٹری ان دے ورڈ سب سے ترقی یافتہ ملک USA آپ جانتے ہیں USA ایک ایسا ملک ہے اگر ٹاپ ٹین لیں گے آپ سب سے زیادہ جس میں چوری ہوتی ہے ٹاپ ٹین میں سے ایک ملک ہے USA میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ USA میں اسلام کی شریعت لافظ کرتے ہیں کہ ہر امیر انسان جس کے پاس پچاسی گرام سے زیادہ سونا ہوں وہ ڈھائی فیصد اپنی بچت کا قریبوں میں باتے اس کے بعد کوئی بھی انسان چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کٹ دینا چاہیے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ چوری کی تعداد USA میں بڑھیں گی وہی کے وہی رہیں گی یا گھٹیں گی بڑھیں گی وہی کے وہی رہیں گی یا گھٹیں گی گھٹیں گی عام سوال جواب آسان آپ شریعت کو نافذ کریں گے فاؤر رن آپ کو ریزرز ملیں گے اسی لئے میں کہتا ہوں سارے دنیا میں اگر کوئی دیش ہے اگر کوئی ملک ہے جہاں سب سے کم چوری ہے وہ سعودی عربیہ میں اگر کوئی ملک میں سب سے کم چوری ہے وہ ہے سعودی عربیہ میں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سعودی عربیہ کی پولیس وہ طاقتور ہے انٹیلیجنٹ ہے کیونکہ جو قانون ہے وہ اللہ کا قانون ہے اگر سعودی عربیہ اس قانون میں کچھ کمی کریں گی ہاتھ کٹنا بند کریں گی تو سعودی اریبیا میں بھی چوری شروع ہو جائیں گی اس لئے میں کہتا ہوں کہ اسلام میں اچھی باتیں سکانے کے علاوہ یہ بھی تعلیم دی جاتی ہے کس طریقے سے وہ چیز اس معاشرے میں قائم کی جائے اور ایک مثال دینا چاہتا ہوں میں آپ کو ہر مذہب کہتا ہے کہ بلات کرنا عورت کو چھڑنا زنا بل جب غلط ہے حرام ہے ہندوزم کہتا ہے کرشنائیٹی کہتی ہے اسلام بھی کہتا ہے لیکن اسلام یہ کہنے کے علاوہ کہ عورت کو چھڑنا عورت کا بلات کرنا زنا بل جب کرنا حرام ہے یہ بھی دکھلاتا ہے کس طریقے سے یہ معاشرے میں ممکن ہو اسلام میں حجاب ہے اکثر لوگ مقررین خواتین کے حجاب کے بارے میں ذکر کرتے ہیں اپنے تخریر میں اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں پہلے ذکر کرتے ہیں مرد کے حجاب کے بارے میں پھر کرتے ہیں عورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر تیس میں کہ اے مومن جب بھی آپ کوئی خاتون کو دیکھیں گے کوئی عورت یا لڑکیوں کو دیکھیں گے اگر آپ کا دماغ بھٹکتا ہے فوراً اپنی نظر نیچے کرو ایک بار ایک مسلمان تھا ایک مسلم لڑکا جو لڑکیوں کو دیکھ کے بہت دیر تک گھور رہا تھا میں نے کہا بھائی صاحب کیا کر رہے گلت ہے اس نے کہا ہمارے رسول نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے دوسری حرام ہے میں نے ایک نظر بھی مکمل نہیں کی اب تک اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دس منٹ بینہ پلکا ہے جھپکا ہے لڑکی کو دیکھو گھورو اور کہو کے نظری پوری نہیں ہوئی اللہ کے رسول کیا کہنا چاہتے تھے اللہ کے رسول یہ کہنا چاہتے تھے کہ اگر گلتی سے آپ کوئی لڑکی کو دیکھتے ہیں تو دوبارہ مت دیکھو تاکہ آپ اس کی زینت کو دیکھ کے عشق کرو اس کے بعد فوراً لے خیق قرآن مجید نے سورہ نور میں سورہ نور چوبیز آیت نور اکتیس میں کہا گئے مومنات سے مومن عورتوں سے آپ نظر نیچے کرو اور اپنی حفاظت کرو اور اپنا پلو سر کا پلو چھاتی پہ ڈھاکو اور اس زینت کی نمائش مت کرو صرف جو عام طور پر دیکھی جاتی ہے جو آپ ہیجاب کو در ریلیکس کر سکتے صرف اپنے شوہر کے ساتھ والد کے ساتھ بیٹے کے ساتھ اور ایک لسٹ ہے بڑی لسٹ ہے جو قریب رشتہ دا جیسے آپ شادی نہیں کر سکتے جو آپ کے محرم میں ان کے علاوہ سب لوگ کے سامنے آپ کو ہیجاب کرنا چاہئے عام طور پر ہیجاب کے اصول چھے ہے جو قرآن و حدیث سے ہمیں ملتے ہیں پہلا اصول ایکسٹنٹ کونسا حصہ جسم کا ڈھکاونا چاہے آدمی کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے تک کم از کم اور عورت کے لیے سارا جسم صرف چہرہ اور ہاتھ ہتیلی تک دیکھ سکتا ہے اس کے علاوہ سارا جسم ڈھکاونا چاہیے دوسری شرط کپڑے اتنے چسنے ہونا چاہیے جس سے آپ کو فگر نظر آسکے تیسری شرط کپڑے خفیف پتلے نہیں ہونا چاہے تانسپیرن جس کے اتراب دیکھ سکے چوتی کپڑے اتنے بھڑکی لی نہیں ہونا چاہیے جس سے دوسرا جنس متاثر ہو پانچویں شرط کپڑے دوسرے جنس کپ نہیں ہونا چاہیے عورت مرد کے کپڑے نہیں پینا چاہے مرد عورت کے نہیں پینا چاہے اور چھتی شرط کپڑے دوسرے مذاہب کی نشانی نہیں ہونا چاہیے یہ چھے شرط ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آزاب میں سورہ نمبر تیتیس آیت نمبر انسٹھ میں کہے رسول کہہ دو اپنے بیویوں سے اپنے بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہ جب بھی وہ بھار جائے وہ جلباب پینے تاکہ لوگ اسے پہچان سکے اور لوگ انہیں نہ چھیڑے قرآن میں لکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہجاب فرمایا ہے خواتین کے لئے جلباب جلباب مطلب ایک اور کورٹ تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور انہیں نہ چھیڑے میں آپ کو سوال پوچھنا چاہتا ہوں اگر دو بہنیں تو جقصہ ہے ٹوینز ہیں جڑوا بہنیں جقصہ دکھتی ہیں دونوں خوبصورت ہے جقصہ خوبصورت ہے جڑوا ہے اور دونوں اگر بمبئی کی سڑک پہ چل رہے مثال کے طور پہ پیڈر روڈ کے اوپر اور ایک بہن پہنتی اسلام اکھجاب سارا شریح ڈھکا ہوا صرف چہرہ اور ہاتھ ہتری تک دکھ رہے ہیں اور دوسری بہن پہنتی اے ویسٹرن ٹلوڈز منیز شورٹ سکٹ اور شورٹ مینی اور دونوں بہنیں چل رہے پیڈر روڈ کے اوپر اور کونے پہ ایک لفنگا ٹھہر رہا ہے کوئی لڑکی کو چھڑنے کے لیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کون سی لڑکی کو چھڑیں گا کون سی بہن کو چھڑیں گا وہ بہن جو اسلام اکھجاب پہن رہی ہے کہ وہ بہن جو ویسٹرن ٹلوز پہن رہی ہے ویسٹرن ٹلوز مگریبی لباس آسان سوال آسان جواب اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ نے کہا خواتین سے کہ اپنے آپ کو ڈھاکو تاکہ لوگ پہچان سکے اور لوگ آپ کو نہ چھڑے اس کے بعد اسلامی شریعت میں اگر کوئی آدمی کوئی عورت کا بلاتکار کرتا ہے زنا بلجب کرتا ہے اسلام میں اس کی سزا موت گہر مسلمان کہیں گے سزا موت آج کی تاریخ میں اکیس وی صدی میں اسلام ایک ظالم مذہب ہے بے درد مذہب ہے لیکن میں جب یہ سوال پوچھتا ہوں گہر مسلمانوں سے اور ہزاروں گہر مسلمانوں سے پوچھ چکا ہوں کہ اگر اللہ نہ کرے خدا نہ کرے اگر کوئی آپ کی والدہ کے ساتھ بلاتکار کرتا ہے زنا بلجب کرتا ہے اور اگر اس بلاتکار کرنے والے آدمی کو آپ کے سامنے لیا جاتا ہے اور آپ کو جج بنایا جاتا ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ اسے کیا سزا دیں گے سو فیصد گہر مسلمانوں نے کہا ہم اسے دیں گے سزا موت کچھ گہر مسلمانوں نے کہا میں تو اسے تڑپا تڑپا کے ماروں گا تو یہ ڈوگلے پناہ کیوں آپ کے والدہ کو کوئی ریپ کرتا ہے بلاتکار کرتا ہے آپ کہتے سزا موت دوسرے کسی والدہ کا ریپ ہوتا ہے بلاتکار ہوتا ہے آپ کہتے سزا ہے موت اقدم خطرناک سزا ہے کیوں ڈوگلے پناہ کیوں آپ جانتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں ہم سمجھتے ہیں کہ یو اے سے سب سے تعلیم یافتہ ملک ہے سب سے ترقی یافتہ ملک ہے آپ جانتے ہیں کہ یو اے سے میں ریپ بڑی تعداد میں ہوتا ہے اگر ایک ہزار سانس سو چھپن ریپ ہو چکے ہیں اگر نائنٹین نائنٹی سکس کی سٹاٹسٹک کے حساب سے نائچرل کرائم انویسٹگیشن بیورو کے حساب سے یو اے دپارٹمنٹ آف جسٹس وہ سٹاٹسٹس کہتی ہے کہ ہر روز دو ہزار سانس سو تیرہ بلاتکار ہوئے اون آیوریج ان یو اے سے انیس سو نبے میں ایک ہزار سانس سو چھپن نائنٹین نائنٹی سکس میں دو ہزار سانس سو تیرہ ہو سکتا ہے یو اے سے کے لوگ ذرا مرد بن گیا اور ابھی 2008 کی سٹاٹسٹس کہتی ہے انویسٹگیشن کرائم وکٹمائزیشن بیورو ریپورٹڈ ایک لاکھ پچیس ہزار نو سو دس سب ریپورٹ نہیں ہوتے انیس سو نبے میں ریپورٹ ہے سولہ فیصد اگر منٹیپلائی کریں گے وہ بھی تعداد ہو جاتی ہے ہر روز دو ہزار سے زیادہ ریپ امریکن سٹاٹسٹسٹس کہتی ہے ہر بتیس سیکنڈ ہر بتیس سیکنڈ میں ایک بلاتکار ایک ریپ ہو رہا ہے یو اے سے میں میں تقریب دو گھنٹے سے کر رہا ہوں اس دو گھنٹے میں دو سو سے زیادہ ریپ ہو چکے ہیں یو اے سے میں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اسلامی شریعت یو اے سے میں نافذ کرے ہر مرد کوئی لڑکی کو دیکھتا ہے اسے نظر نیچے کرنا چاہئے ہر خواتین ہجاب میں ہو سارا جسم ڈھکا ہونا چاہئے صرف چہرہ یا ہاتھ دیکھ سکتا ہے اس کے بعد اگر کوئی مرد کوئی عورت کا بلاتکار کرتا ہے ریپ کرتا ہے سزا موت میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یو اے سے میں ریپ کی تعداد بلاتکار کی تعداد بڑھیں گی وہیں کے وہیں رہیں گی یا گھٹیں گی گھٹیں گی آپ اسلامی شریعت نافذ کرو فوراں ریزرٹس اسی لئے سارے دنیا میں اگر کوئی دیش ہے اگر کوئی ملک ہے جہاں سب سے کم ریپ ہے بلاتکار ہے وہیں سعودی عربیہ آپ اسلام کی شریعت کو نافذ کرو فوراں ریزرٹس ملیں گا اسی لئے میں کہتا ہوں کہ اسلام اچھی باتیں کرنے کے علاوہ ایک ایسا طریقہ آپ کو دکھاتا ہے جس سے آپ وہ اچھی بات معاشرے میں قائم کر سکو اسی لئے اسلام دین الحق ہے حق کا مذہب ہے اچھی باتیں کرنے کے علاوہ آپ کو طریقہ بتاتا ہے کس طریقے سے آپ اچھی بات کو عمل میں لاسکے جس طریقے سے آخری ہفتے سنیچر میں میں نے کہا تھا ایک تقریر عالمی بھائچارہ اسلام میں دکھایا جاتا ہے کس طریقے سے بائچارہ عمل میں لاسکے روز اسی لئے میں کہتا ہوں کہ اسلام ایک واحد مذہب ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سلال عمران میں سلال نمبر تین آیت نمبر انیس اِنَّدِّنَا اِنَّدَلَّا الْإِسْلَام اگر کوئی مذہب صحیح ہے اللہ کے نظر وہ صرف اسلام ہے اپنی خواہش اللہ کے حساب سے چلنا چاہیے یہ تھا بیسوہ جواب لیکن کئی بار لسٹ اوپر نیچے ہوتی ہے تو کبھی کبھی ایمپورٹنٹ میسز آتے ایمپورٹن میسز مطلب جو سوالات لسٹ میں تھے ابھی لسٹ کے بھار چلے گئے لیکن پھر بھی اہم ہے تو اور ایک جواب میں آپ کو دوں گا چھوٹا سا چھوٹی سے غلط فہمی چھوٹا سا جواب جو پہلے نمبر بیس پہ تھا ابھی آؤٹ آف دا لسٹ ہو گیا اب اکیس پہ نمبر پہ آ چکا ہے وہ ہے کہ اکثر گہر مسلمان کہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہمیں کافر بول کے گالی کیوں دے دے اس کا جواب ہے کہ کافر کا کیا مطلب ہے کافر آتا ہے عربی لفظ قفر سے جس کا معنی چھپانا جس کا معنی جھٹلانا اسلام کے پس منظر میں کافر اسے کہتے ہیں جو اسلام کے حقانیت کو جھٹلاتا ہے اسلام کے حقانیت کو نہیں مانتا ہے عام زبان میں انگریزی میں کہیں گے نون مسلم ہندی میں کہیں گے گیر مسلمان تو عربی میں کافر کا مطلب گیر مسلمان عام لفظ ہے اگر کوئی ہندو مجھے کہتا ہے کہ زاکر گیر ہندو ہے تو مجھے کیوں برا لگنا چاہیے تو کافر کا مطلب ہے گیر مسلمان تو میں گیر مسلمان کو گیر مسلمان ہی کہوں گا اور کیا کہہ سکتا ہوں اگر کوئی گیر مسلمان کو برا لگتا ہے کافر کہنے سے میں کہوں گا شہادت دو مسلمان بن جاؤ انشاءاللہ میں ان کو بافے نہیں کہوں گا اور اس تقریف ختم کرنا چاہوں گا میں قرآن مجید کے اس آیت سے سورہ اسرہ کی سورہ نمبر سترہ آیت نمبر اکیس سے وَقُلْ جَالْ حَقْ مَذَاقِ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلِ كَانَّ زَوْكَ قَوْ کہ حق آگ چکا ہے اور حق ہمیشہ سہی رہیں گا اور باطل ہمیشہ نشت ہوگا وَاَخْرِ دَوَانَا الْحَمْدُ اللَّهِ